بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتم من لسانی و قولی تاریخ اسلام کے ہم اسبات پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت اور معمول کے مطابق پچھلا سبق دھرائیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تو گزشتہ سبق کا ہمارا عنوان تھا غزوہ بدر حصہ چہارم اس سے پہلے ہم غزوہ بدر کے تین حصے مکمل کر چکے اور پچھلا سبق چوتھے حصے سے متعلق تھا اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر ہم نے میدان بدر کے بارے میں دیکھا پھر مقتولین بدر اور ان میں سے چند بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا پھر بدر کے قیدی کون کون تھے ان میں سے چند شخصیات کا ہم نے تذکرہ کیا اور مسلمانوں نے ان سے کیا حسن سلوک کیا یہ بھی پڑھا ہم نے پھر حضرات صحابہ اکرام میں سے بدر میں شہید کون کون ہوئے تھے ان کی تعداد کے بارے میں جانا انسار کون تھے خضرہ جی کون تھے یہ پڑھا ہم نے اسی موقع پر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب غزوہ بدر مکمل ہوئی تو مسلمانوں کو کافروں سے مال غنیوت ملا اس کے حوالے سے مسلمانوں میں کچھ ابتدائی طور پر ہلکا پھلکا سا اختلاف ہونے لگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا فیصلہ صادر فرمایا پھر جب مسلمانوں کے پاس بدر کے قیدی آگئے تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے آیا انہیں ایسے ہی آزاد کر دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے اس پر اللہ رب العزت کی درف سے تنبیح بھی ہوئی کہ ان کا اصل حکم جو تھا وہ یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اسلام کی شان شوکت اور کیا ہوتی ہے تو اس طریقے سے گزشتہ سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج پچھلے درس میں اور سابقہ خلاصے میں بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ جنگِ بدر کے اندر مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ہوئی تھی جو تاریخِ اسلام میں ایک بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے اگر ہم پچھلا درس اپنا دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا چند غریب الوطن مسافر لوگ جو قریش کے ظلم و جور سے تنگ آ کر اپنا گھر بار بھی چھوڑ چکے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پناہ گزی ہوئے تھے آج اچانک اللہ رب العزت کے لطف و کرم اور فضل و احسان سے وہ غریب الوطن لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ ظالموں کو بزور شمشیر مار بھگایا تھا اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اسلام کا حقیقی عروج یہی سے گویا شروع ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے غزوِ بدر جو ہے ایک تاریخ ساز اور تاریخی قسم کا دن ہے اب مسلمان محض جلاوطن اور بے خانمہ مہاجر نہیں تھے بلکہ ایک زندہ اور آزاد قوم تھی علامہ شبلی نومانی رحمہ اللہ کی مشہور شہرہ آفاق کتاب ہے سیرت النبی علامہ شبلی اس میں لکھتے ہیں کہ بدر کاماری کا حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اولین قدم تھا اسی طریقے سے دیگر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ لڑائی در حقیقت شوکت اسلام کا سنگمیل تھی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ سارے کے سارے جنتی قرار دئیے گئے تو اس طریقے سے غزوِ بدر کی اہمیت اور اس کی حیثیت اور وقت بہت زیادہ ہے یہ یقیناً ایک تاریخی دن تھا اور اس تاریخی دن میں اللہ رب العزت نے اپنے چنیدہ لوگوں پر خاص فضل و احسان اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ وہ مٹھی بھر تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گناہ زیادہ طاقتور لشکر کو جو تعداد میں اور تیاری میں دونوں لحظ سے زیادہ تھے ان کو عبرتناک انہوں نے شکست دی اگر دیکھا جائے تو یہ حق کی حمایت میں اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کا اپنے سے تین گناہ اور مسلح فوج پر صرف چند گھنٹوں میں ہی غالب آجنا یقیناً یہ کسی موجزے سے کم نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو اور اس فتح کو حق کی حمایت میں فیصلہ ربانی کا درجہ حاصل ہے ایک طرف دین اسلام اور اس کی اشاعت کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف باطل کی تمام تر مادی قوتیں اسے مٹا دینے پر تلی ہوئی تھی فتح بدر نے اسلام کو نصرت و فوقیت بخشی اور باطل کو بالکل مٹا کر دنیا بھر میں اشاعت اسلام کے دروازے گویا کھول دیئے اگر خدا نہ خواستہ مسلمان اس جنگ کے اندر ہار جاتے تو بالکل ویسا ہی ہوتا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ اگر اے اللہ یہ بندے آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک اس کا نام لے وہا کوئی نہ بچے گا مسلمان واقعی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے اور یہ عالمگیر مذہب مدینہ سے آگے نہ بڑھنے پاتا لیکن میدان بدر کی فتح نے اسلامی عروج کی شان کو دوبالہ کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف وائز نہ تھے بلکہ پیغام حق اور حق پرستوں کی جانوں کی شمشیر سے بھی حفاظت کر سکتے تھے دنیا آپ کی کامیابی کا لوحہ مانتی ہے چنانچہ مائرکہ بدر کے بعد ایسے لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے متعلق شک میں تھے کثیر تعداد میں ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اسی کے ساتھ غزبہ بدر اس لحاظت سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ مشاہیر قریش جو اسلام کے جانی دشمن تھے اور کسی طریقے سے وہ باز آنے کے لئے تیار نہ تھے وہ سارے قریباً اس لڑائی میں ختم ہو گئے ابو جہل، اطبہ، ولید، شیبہ، سعید بن آس، امیہ بن خل یہ سب سرداروں میں سے تھے جن کے قتل ہو جانے سے قریش کی قوت گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زائل ہو گئی اور اب وہ کسی طور پر قوت میں اور طاقت میں نہیں تھے اسی طریقے سے غزبہ بدر اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر منافقین تھے اور بہت سارے قبائل عرب تھے یا یہ کہنا چاہیے کہ بددو تھے اور در حقیقت یہ لوگ کسی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اڑتے پتنگے تھے کہ حالات کا واقعات کا رخ دیکھ رہے تھے فتح بدر کے بعد یہ لوگ خوف کھانے لگے اگرچہ وہ مسلمانوں سے اتحاد تو نہ کر سکتے تھے لیکن مخالفت چھوڑ دی یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا کیونکہ اب مسلمان ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بھرکبور قوت اور طاقت رکھتے تھے لہذا یہ اڑتے پتنگے کہیے یا قبائلی عرب اور بددو اور منافقین کہیے یہ بلکل کنٹرول میں آگئے علاوہ عزی ایک فائدہ یہ ہوا کہ میساک مدینہ کی روح سے یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن بجائے امداد کے انہوں نے این وقت پر غیر جانبداری کا اعلان کر دیا اب جبکہ مسلمان باوجود قلیل تعداد کے کافروں پر غالب آگئے تھے تو یہودی ان کی روز افضو ترقی دیکھ کر حسد کرنے لگے اور معاہدات تمام تر جو اتنے بھی تھے معاہدے ان کو ایک طرف رکھ کر مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف قدم اٹھانا پڑا چنانچہ سب سے پہلے یہود کے قبیل قینقہ کو مدینہ سے جلاوتن کیا گیا اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے کچھ ایک آدھ درس کے بعد پڑھ لیں گے کہ بنو قینقہ کا معاملہ کیا ہوا تھا بارال یہ بھی غزوہ بدر کا ایک فائدہ تھا کہ یہود اس ذریعے سے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئے اور غزوہ بدر کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی تھی کہ نصوص یعنی قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر کیا اور سورہ انفال میں خاص طور پر اس کے احسانات اور نعمتوں کے بارے میں اور دیگر کئی مسائل اور مزامین اللہ رب العزت نے نازل فرمائے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا اور ثابت قدمی سے جہاد کرنے کی تاقید فرمائی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی جس سے اس قلیل تعداد گروہ کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے پھر مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی تھا وہ بھی ہم نے پڑھا کہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا اور دیگر آخکام اور نصوص وغیرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیے جس کا سارا کا سارا شان نزول اور پسے منظر غزوہ بدر ہی بنتا تھا پھر اسی کے ساتھ ایک خاص واقعہ یہ کہ اسیران جنگ سے مسلمانوں کا جو حسن سلوک تھا وہ مسلمانوں کے انتہائی آلہ اقدار کے حامل ہونے کا پتہ دے رہا تھا اور جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان کوئی ایسے ہی نہیں کہ جو لڑائی بھیڑائی بلکہ جنگی اصولوں کی پاسداری کرنے کے حوالے سے اور معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت میں آلہ اقدار رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور اس کے ذریعے سے اسیران بدر کو بھی ایک پیغام گیا کہ اسلام جیسی عظیم راہ فلا سے ہم کیوں دور ہیں اس کے تو ہمیں بالکل قریب ہو جانا چاہیے اور اسلام کو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے تو اس طرح سے غزوہ بدر کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے چند پوائنٹ چند باتیں ذکر کی ورنہ غزوہ بدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس میں جتنے لوگوں نے شرکت کی اللہ تعالی نے ان سب کو جنت کی بشارت دی خود بعد میں حضرات صحابہ کرام بھی اپنے میں سے ان لوگوں کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے جو غزوہ بدر میں شریک رہے تو یہ غزوہ بدر ہے جس کی دنیاوی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے یقیناً اخراوی اہمیت تو کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لئے خاص مقامات تیار کر رکھیں تو یوں جا کر الحمدللہ اس موقع پر ہمارا درس مکمل ہوا اپنے اس درس کا اب ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے دن ہم نے پڑھا غزوہ بدر ایک انتہائی تاریخی دن تھا جب کفار کو ایک زبردست قسم کی حضیمت اور شکست ملی جبکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے لطف و کرم اور فضل و احسان کی وجہ سے ایک انتہائی اہم فتح حاصل ہوئی اور غزوہ بدر کے ذریعے سے اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور یکے بعد دیگر تمام علاقوں میں عرب سے شروع ہو کر ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیل گیا پھر غزوہ بدر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کفر کا سر کچلا گیا اور ان کو دوبارہ اس طرح کا اقدام کرنے کی اس طرح کی جرت کرنے کی حمد نہ ہوئی غزوہ بدر کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کنٹرول میں آگئے اسی طرح سے عرب جو قبائلی اور بدو جو لوگ تھے آس پاس کے جو لوگ تھے جو حالات کا دھارہ دیکھ رہے تھے واقعات کا رخ دیکھ رہے تھے وہ بھی گویا کنٹرول میں آگئے اور اسی طرح سے یہود کی جو سازشیں تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آگئی اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان کو سمجھ کر ان کو ان کے انداز میں جواب دے سکیں علاوہ ازی غزوہ بدر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اب اپنے قیدیوں کے ساتھ بہت عالی اور بہت عمدہ سلوک کیا تو ان کو ایک لا شعوری طور پر یہ پیغام گیا کہ اسلام جیسی عظیم رہے فلا سے ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے یقینا ہمیں بھی اسلام قبول کرنا چاہیے یا کم از کم اس کی مخالفت کرنا ایک ایسے مذہب کی مخالفت کرنا ہے جو انسانی اقدار اور روایات کو اجاگر کرتا ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھا غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نصوص میں یعنی قرآن مجید میں تذکیرہ کیا ان بدری لوگوں کا بھی تذکیرہ کیا ان کو بشارتیں وغیرہ بھی دی ان کو جنت کے خوشخبریاں بھی دی اور اسلام کے فوقیت اور غلبے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا تو یہ آج کا ہمارا درس تھا جس کا عنوان تھا غزوہ بدر کی اہمیت اور اس کے نتائج یقینا یہ غزوہ بدر کی اہمیت جتنی بتائی گئی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے ہم نے اپنے مختصر سے وقت میں اس کو سمعونے کی اور سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ کے دروس میں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی اہمیت پر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی رہے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و نشدو اللہ محمد عبدہ و رسولہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ